دوستو آج ہم جس مووی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دراصل مووی کی کہانی اس وقت کے جب اتر کوریا اور دکشن کوریا کی بچ کافی تنہ اور جنگ کا محول چل رہا تھا اور اسی سنگرش میں دکشن کوریای لوگوں کی سائطہ کے لیے ایک سیگت راشتر گھٹا بندن تیار کیا گیا تھا یعنی کہ اتر کوریای سیناؤ دورہ کوریای سیناؤں کے عدیقانش حصے کا ختم کرنے کے کچھ مہینے بعد کی یہ کہانی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اس مووی کا نام ہے آپریشن کرومائٹ یہ مووی دو ازار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کی آئی ایم ڈی پی ریٹنگ ہے 6.2 آٹ اپ ٹین اور اس مووی کے ڈائریکٹر ہے جان ایچ لی اس مووی کے کاسٹنگ میں ہے لی جنگ جی جنہوں نے جنگ ہاک سو کا رول کیا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہے لیام نیسون انہوں نے جنرل ڈگلس میک آتر کا رول کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ ہے لی بوم سو انہوں نے لین گائ جین کا رول کیا ہے ان کے ساتھ ہے جین سے یون انہوں نے ہین چائی سن کا رول کیا ہے یہ مووی ستے گٹنا کے آدھر پر بنائی گئی ہے اور اس مووی سے جڑے اور بھی روچک بات ہے جو کہ میں اس ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا دوستو جیسے کہ میں نے کہا اتر کوریائی سینہوں دوارہ دکشن کوریائی لوگوں کے بیچ سنگرش کے دوران دکشن کوریائی لوگوں کی ساہیتہ کے لیے سنیگ تراشتر سنگٹنن تینات کر دیا گیا تھا اسی کے چلتے امریکے جنرل ڈگلس میک آرٹر نے دکشن کوریائی سینہوں کے بیچ لیفٹنن نیترطو میں کورین لائزر آفیسر کے آٹھ سہیدسیوں کے اتر کوریائی لائنوں کے پیچھ ایک گپتہ میشن پر آپریشن ایک سرے کرنے کے لیے بیجا گیا تھا یہ وہی کہانی ہے دوستو مووی کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ اتر کوریائی سینک دکشن کوریائی کے طرف جانے والے ٹرین سے سفر کر رہے ہوتے تب ہی کچھ حملہور ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان سینکوں کو چلتے ٹرین سے باہر فیق دیتے ہیں اور وہ حملہور ان کا پیراوا اور ان کی جگہ بھی لے لیتے ہیں وہ سب آٹھ حملہور ہوتے ہیں اور ان کے لیڈر ہوتے ہیں جانگ ہاک سو جب وہ کچھ اتر کوریائی شیطروں میں پہنچ جاتے ہیں تب ان کی ملاقات ہوتی ہیں وہاں کے اتر کوریائی آفیسر سے جن کا نام ہوتا ہے لیم گائی لیم گائی ایک سخت آفیسر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی چالاگ بھی ہوتا ہے جب وہ لوگ لیم گائی سے ملاقات کر رہے ہوتے تب جان ہاک سو انہیں بتاتا ہے کہ وہ ایک انسپیکشن کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہوتر کوریائی سینہ دورہ انہیں بھیجا گیا ہے حالانکہ جانگ ہاک سو اور ان کے ساتھیوں کے بیچ امریکن ایک سیوکت راشتہ سنگٹنا کے تحت ایک گپتہ آپریشن دوران وہاں انہیں بھیجا گیا ہوتا ہے اور ان سینہوں پر نظر رکھنے کے لیے گپتہ جانکاری ہوتی ہے انہیں نکالنے کے لیے نو سینہ کے میجر جنرل ڈگلس نے انہیں بھیجا ہوا ہوتا ہے حالانکہ جان ہاک سو اور اس کے آدمی دکشن کوریائی کے ہی ناغریک ہوتے ہیں اس لئے ان پر کوئی شک نہیں کر پاتا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے سیوکت راشتہ سنگٹن کی ایک بیٹک ہوتی ہے اس میں کئی دیشوں کے سینہوں کے ادھیکشے شامل ہوتے ہیں اس میں امریکیا کی طرف سے جنرل ڈگلس شامل ہوتے ہیں اور اتر کوریائی کی طرف سے لیم گائے شامل ہوتے ہیں اس بیٹک میں جنرل ڈگلس ایسی کئی باتیں سامنے رکھتا ہے جس سے کہ اتر کوریائی نے دکشن کوریائی پر حملہ کر دیا تھا اسی دوران وہاں کے کچھ لوگوں کو بندی بنایا دیا گیا اور وہاں کے کچھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اسی کے دوران جنرل ڈگلس نے وہاں کا نظارہ دیکھا تھا تب انہیں کافی حد تک یہ معلوم چلا تھا کہ اتر کوریائی لوگوں نے دکشن کوریائی لوگوں کو کافی آتیچار کیا ہے اور جنرل ڈگلس اس بیٹک میں جنگ کے بعد ہوئے دکشن کوریائی لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ جونگ ہاک سو اور ان کے ساتھیوں کے سیوکت راشتر سنگٹن میں جڑنے سے پہلے اپنی ایک کہانی ہوتی ہے سیوکت راشتر سنگٹن بننے سے پہلے جب اتر کوریائی سینہ دوران دکشین کوریائی شیطر پر جنگ میں اتر کوریائی لوگوں کے جیم ہاک سو اور ان کے ساتھیوں کے پریوار کو مار دیا ہوتا ہے اور انہیں بے سہارہ کر دیا ہوتا ہے جنگ ختم ہو جانے کے بعد کافی دیشوں میں اسانتوش کا محول چھا جاتا ہے اور اسی جنگ پر نینترن رکھنے کے لئے سیوکت راشتر سنگٹن لاغو کیا جاتا ہے اسی دوران وہاں پہ امریکی سینہ حالاج کے زائزہ لینے کے لئے دکشن کوریائی شیطر میں آتے ہیں اور وہاں کے جنگ ہاک سو کو وہ پاتے ہیں جنگ ہاک سو اکیلا زندہ رہ جاتا ہے اور ان کے محض سولہ سال کی عمر ہوتی ہے جنگ ہاک سو بدلے کی آگ میں جلد رہا ہوتا ہے اور اس کی ملاقات ہوتی ہے جنرل ڈگلس پہ اور اس کی سینہ میں بھرتی ہو جاتا ہے اور اسی بیٹک میں جنرل ڈگلس آپریشن کرومائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں آپریشن کرومائٹ ایک ایسا مشن ہوتا ہے کہ اتر کوریائی سینہ دورہ قبضہ کیے گئے دکشن کوریائی شیطر کو امریکہ سینہ دورہ سورکشن دے کے وہاں کے لوگوں کو جینے کا موقع دے لیکن اسی بیٹک میں لیل گائے بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ وہاں کے حالات سامانے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس مشن کو رکنے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کچھ کام نہیں آتا اور لیم گائے اس سے بھی آ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس بات سے جنرل ڈگلس کافی صدرک ہو جاتے ہیں اور مشن شروع کرنے سے پہلے جنرل ڈگلس کو پتا چلتا ہے کہ وہاں امریکی سینہ پر دکشن کوریائی شیطر میں آنے سے پہلے حملہ کریں گے اسی لئے جنرل ڈگلس وہاں پہ جینم ہائی سو اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ حملے کی جانکاری حاصل کرنے کے لئے وہاں پہ گتہ طریقے سے انہیں دکشن کوریائی شیطر میں بھیج دیتے ہیں دوسری طرف جینم ہائی سو وہاں سے جانکاری نکالنے کے لئے کافی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن لیم گائی کافی چالک ہونے کے قرن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ پاتا اور وہاں کے سینہ کا ایک سلون ہوتا ہے جہاں سلون میں کام کرنے والا آدمی لیم گائی کا کافی خاص آدمی ہوتا ہے اور وہاں کے لوکل لوگوں کی جانکاری لیم گائی تک وہ پہنچاتا رہتا ہے اور ایک دن جینم ہائی سو اس سے وہ جانکاری نکال لیتا ہے اور وہ سلون میں کام کرنے والا آدمی دکشن کوریائی ہونے کے کارن وہ جین ہون سوک کی مدد کرتا ہے حالانکہ اس حملے کی جان کر ان کے ایک کیمپس میں ہونے والے اوپر والے کمرے میں ہوتی ہے اور اس کی دستاویج وہی لوکر میں ہوتے ہیں جیم ہوت سوک اور ان کے ٹیم مل کر ایک پلان بناتے ہیں اور اس جان کاری تک پہنچنے کے لئے وہ اسی پلان کے دوران ان کے ساتھیوں کے ان کے ساتھ فائٹ ہو جاتی ہے اور دوسری طرف جین ہوت سوک اور لیم گائے کو کسی پارٹی میں اُلجا کر رکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی ٹیلی فون کے دوران ان کو سندیشہ مل جاتا ہے اور لیم گائے کو جین ہوت سوک کی سچائی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جیم ہوت سوک اور دکشن کوریائی سینکوں کے بیچ کافی لڑائیاں ہوتی ہیں اس لڑائی کے بیچ ایک دکشن کوریائی سینک اس دستاویج کو جلا دیتا ہے اس لڑائی کے بیچ جین ہوت سوک کے کچھ لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور وہاں کے لوکل لوگ انہیں وہاں سے بھاگنے کے لئے مدد کرتا ہے انہی لوکل لوگوں کے بیچ وہ سلون والا آدمی بھی ہوتا ہے وہ سلون والا جین ہوت سوک اور اس کے آدمیوں کو اس کے گھر میں چھپا کے باہر چلا جاتا ہے تب ہی اس کی خبر لیم گائے کو لگ جاتی ہے اور لیم گائے اس سلین والوں کو دھون لیتا ہے اور کوئی جانکری نہ ملنے کے کارن اسے بھی چورائے میں لے جا کے پیڑ سے بان کر اسے مار دیتا ہے اور یہ سب لیم گائے چپکے سے دیکھ لیتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا اور وہ اس سلون والے بیٹی کو لے کے وہاں سے گپت سرنگ کے مارک سے وہاں سے نکل جاتا ہے اب جیم ہوت سو اور اس کے کچھ نئے ساتھی مل کر ایک پلان بنا تھے حالانکہ پلان ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑائی کے دوران اتریش کوریا کا ایک سپائی گھائل ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی آسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس سلون والے کی بیٹی کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ سب ملکہ ایک پلان بناتے ہیں کہ اس گھائل ہوئے سپائی کو وہاں سے کٹنیپ کر کے لے کے آئے کیونکہ وہ وہی سپائی ہوتا ہے جس نے دستاوی جلائے ہوئے ہوتے ہیں اسی کٹنیپنگ کے دوران وہاں پہ لیم گائے بھی آ چکا ہوتا ہے لیکن لیم گائے کے آگ کے نیچے سے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن لیم گائے کو اس کی بندگ لگ جاتی ہے اور وہ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں لیکن اسی حملے کے دوران جن ہاک سوگ اسے سپائی کو کٹنیپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسی لڑائی کے دوران وہ اس سیما کو پار بھی کر لیتے ہیں اور جیم ہاک سوگ کے آدمی اس سپائی کو ٹورچر کر کے اس سے وہ ساری جانکاری نکال لیتے ہیں دوسری طرف جنرل ڈگلس اور اس کے امریکی سینہ دکشن کوریائی تٹ پر آ چکی ہوتی ہے اور وہ حملے کے لئے تیار ہوتی ہے اور وہ پہلا حملہ اسی دکشن کوریائی کے شترے پر کرتے ہیں اور وہ لیم گائے کو چنوٹی دیتے ہیں لیم گائے ان حملہ ورن کا انتظار کر ہی رہا ہوتا ہے کیونکہ لیم گائے نے گپت طریقے سے کچھ بنکر بنائے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ مسائل داک کے ان پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی تٹ کے زمین پر انہیں نے مائل سٹون بچھانے کے کام شروع کر دیا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ جیم ہاک سوگ اور ان کے آدمی آ جاتے ہیں وہ ایک ٹینک میں ہوتے ہیں اور وہ لیم گائے کے گپت بنکروں کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے وہ ٹینک سے اس بنکروں کو اڑا دیتے ہیں تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ مائلس بچھانے کا کام چل رہا ہے ان میں سے ایک سپاہی جا کے اس مائلس کو اڑا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لیم گائے پلان بھی فلوف ہو جاتا ہے لیم گائے سب سے پہلے جیم ہاک سوگ پر ٹینک سے حملہ کرتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ لوگ ٹینک میں بھسے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تب لیم گائے انہیں مارنے کے لئے سامنے آتا ہے تب ہی جین ہاک سوگ کافی زکمی ہو چکا ہوتا ہے لیکن جیم ہاک سوگ اتنے ہوش میں ہوتا ہے کہ وہ لیم گائے کو مار سکے اور وہ دونوں ایک دوسرے پر گولی چلاتے ہوئے جین ہاک سوگ سب سے پہلے لیم گائے پر گولی چلا دیتا ہے اور لیم گائے وہی مر جاتا ہے اور دوسری طرف جیم ہاک سوگ کے آدمی لائٹ ہاؤس پر چڑھ کے اور لائٹ جلا کے جیت کا اشارہ کر دیتے ہیں اس اشارے جنرل ڈگلس پہچان لیتے ہیں اور وہ اسی تٹکی اور چلے لگتے ہیں جب وہ دکشن کوریائی شطرے میں پہنچ جاتے ہیں تب وہ سب سے پہلے لیم گائے کو مرا ہوا پاتے ہیں اور کچھ دیر کی بات وہ جین ہانگ سوگ کو بھی دھون لیتے ہیں جین ہانگ سوگ اپنا دم چھوڑ چکا ہوتا ہے اور جین ہانگ سوگ کے لیے جنرل ڈگلس بھی سیلوٹ کرتے ہیں اس کی دیش بکتی کے لیے وہ لوگ سیلوٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کو شروعات میں کہا تھا اس مووی کی کہانی ستھے گھٹناوں پر آداری تھے جی ہاں 1950 میں دکشینی کوریائی اور سنیوکت راشتر جیسے کہ امیریکیا کے ایک آپریشن کے دوران ہوئی گھٹناوں کے آدار پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ایسا ہی موویز کے ایکسپینیشن دیکھنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے